مہا پرسادے گو وندے مہا پرسادے گو وندے لگ رہا ہے آپ سب کو بھوک لگی ہے بہت سے اور سے ہمیں ایسے سمیہ پر بولنے کے لئے دیا گیا ہے کہ جہاں ہمیں بھی بڑا آر لگ رہا ہے آپ سب کے چہرے دیکھ کر مہا پر آپ سب جیسے وہ ایک بھوکا شیر کبکو گوشت مل جائے نا اسے دیکھتے ہیں بس کیسے جھپٹ پڑے اس کو ہٹائیں یہاں سے سامنے کھا کر ختم کریں اور ہم جانتے ہیں آپ سب صبح سے آئے ہوئے ہیں بہت بھوکے ہیں سوری بہت بھوکے ہیں شبد اچھا نہیں ہمیں ایک مندر میں تھے تو وہاں کلاس چل رہی تھی تو ہمیں ہم نے کہا کہ بریک چاہیے تو بریک گئے تو لمبا ہو گیا بریک ہم نے کہا اتنا لمبا کیوں لے لیا تو ایک ماتا جی نے کہا کہ پھر جو لوگ بھوکے آتے ہیں نا گھر سے اسی لئے کچھ اس سے خیر اس کو بند کیجئے کوئی چاہ کے سو اسی لئے ہم سوچ رہے ہیں کہ زیادہ نہ کریں بہت سمیہ ہو گیا ہے کیا چاہتے ہیں آپ لوگ ہم بولیں یا نہ بولیں کتنے لوگ چاہتے ہیں ہم بولیں ہاتھ اوپر کیجئے ہری بول thank you ایک بار گورانگ پربو آفرنگ دے رہتے تو انہوں نے کہا کہ مہاراج کا ایک style ہے وہ انت میں پوچھتے ہیں should i continue اور اس کے بعد سب لوگ yes ہری بول ہری بول گورانگ پربو نے کہا میں نے بھی ایک بار try کیا میں نے ایک lecture کے بعد بولا should i continue ہوں کسی نے نہیں بولا ہاں ہم نے جب یہ پوچھا ہم بھی یہ ہی سوچ رہے تھے آپ لوگ کو یہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اس سے لیکن پھر بھی تھوڑا سا کہہ دیتے ہیں اب آپ لوگوں نے اتنی تپسیا کی ہے تھوڑی سی اور کر لیجئے سو جب ہم لوگ یہاں ویاس پوچھا منا رہے ہیں شریف عرادانت سوامی مہاراج کی سو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ کیسے ہمیں ایک اچھے ششے بننا ہے ہم لوگوں نے ہم میں سے شاید ہی کسی نے شل پرہ اپاد کی درشن کی آپ میں سے کتنے لوگوں نے پرہ اپاد کی درشن کیا ہے پراتی اکشی مطلب ہے کسی نے نہیں لیکن ہم لوگ شل پرہ اپاد کو دیکھتے ہیں رادانت سوامی مہاراج کے مہادیہم سے وہ پرفیکٹ ڈیسائیپل ہے جیسے ایک ششے کو ہونا چاہیے یا کہنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں سکھلایا what it means to be a disciple of شل پرہ اپاد پرہ اپاد کے ششے ہونے کا ارث کیا ہے یہ انہوں نے ہمیں سکھلایا اور اسی لئے اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ what it means to be a disciple of حضولی نیس رادانت سوامی مہاراج سو اسی لئے ایک اچھے سیوک بننا بہت آوشک ہے کل ہم کسی کارکرم میں تھے سو ہم نے وہاں پر سیوک شبد کا ارث دیا تھا اور آج جب ہم یہ سن رہے تھے ویاس پوجہ آفرنگ تو ہمیں لگ رہا تھا کہ اس کو دہرانا چاہیے مہاراج کے جو مہاراج کے ساتھ ہمارا تھوڑا بہت انٹریکشن ہوا ہے اس کے سندرب ہمیں سو جادہ سمیں نہیں لیں گے ایک دیڑھ گھنٹہ لگے گا کتنے لوگ تے ہی آ رہے ہیں ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھنے کے لئے مہارا ایکشلی جتنے لوگ اندر ہیں اتنے ہی باہر کھڑے ہوئے ہیں اس سمیں اور وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ختم ہو اور ہم لوگ ٹوٹ پڑے ہیں لیکن ٹھیک ہے اتنا بڑا اتصاب ہے اور ابھی ابھی مہاراج کے لئے بھوگ رکھا گیا تو کھانے میں بھی سمیں لگے گا تو جب تک مہاراج کھا رہے ہیں ایک ایک آئیٹم تو تھوڑا سا ہم لوگ بول دیتے ہیں ہم کل سمجھا رہے تھے کہ سیوک شبد اس سے کیا سمجھا جاتا ہے کیونکہ ہم سب جب ششی کہتے ہیں تو سوامی مانتے ہیں رادانت سوامی تو سیوک کیسے بنے تو سیوک میں تین ورن ہے سی، و، ک تو سی کا ارث ہوتا ہے سیوہ پہلے شبد کا ارث ہے سیوہ سیوہ کس کی؟ گرو کی اسی لئے ایک ششی کے لئے سب سے مہتوپون ہے گرو کے آدیشوں کا پالن کرنا اگر سیوک بننا ہے تو سی ہونا چاہیے پہلا سی گرو کی سیوہ اور یہ ہم لوگ مہاراج کے جیون میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سیوہ کو جیسے شیلہ پربوپاد نے اتنی عمر ہوتے ہوئے بھی ستر سال کی عمر میں پربوپاد گئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ششیوں کے لئے کیا نہیں کیا تو آج وہی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رادانت مہاراج اپنے آپ کو پورن روپ سے دے رہے ہیں ہمیں دھیان ہے دوہزار چار میں دوہزار پانچ میں شاید ایک یاترہ تھی برندہ ون کی بکتی رسامرت مہاراج برندہ ون ٹیمپل کے پریسیڈنٹ تھے اس سمیں اور ہم لوگ یاترہ میں تھے تو ایسا ہمیں سماچار ملا کہ مہاراج کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے ہم گئے تھے ہوسپیس میں جہاں مہاراج اس سمیں ہم نے دوپہر کا سمیں تھا مہاراج اس سمیں وہاں پر بہت بیمار تھے اٹھنے کی چکتی نہیں تھی تو یاترہ مینیجمنٹ نے بکتی رسامرت مہاراج سے کہا کہ آج شام کا لیکچر آپ دیں گے آپ جانتے ہیں اس سمیں قریب پانچ ہزار ڈیووٹیز تھے تو آج شام کا لیکچر آپ دیں گے تو مہاراج بھی تیاری کر رہے تھے سب لیکچر ہو رہا تھا ہم دوپہر کو گئے تو دیکھا کہ رادانت مہاراج تھے بہت مطلب پریکٹیکلی لیٹے ہوئے تھے شاید سا لائن و لائن لگا تھا بہت ان کا طبیعت خراب تھا تو ہم پھر چلے گئے شام کے سمیں اب ہمیں پتا تھا کیونکہ انٹرنلی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ بکتی رسامرت مہاراج ریڈی ہیں تو ہم تھوڑا سا دیر سے گئے لیکچر میں اس لئے نہیں کہ بکتی رسامرت مہاراج دے رہے ہیں ہم نے کہا سب ہو جائے دیر سے چھوڑا سا دیر سے پہنچے اور ہم نے کہا کہ پھر لیکچر سن کے چلیں گے تو جیسے ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ آسن پر رادانات مہاراج بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لیکچر دے رہے ہیں اور انہوں نے ایسا لیکچر دیا کہ کوئی وشواس نہیں کر سکتا کہ دوپہر کو یہ وقتی ان کو سلائن لگی ہوئی تھی وہ لیٹے ہوئے تھی ان کی اتنی شکتی نہیں تھی اٹھنے کی آپ جانتے ہیں جب مہاراج لیکچر دیتے ہیں تو کس طرح کی آوازیں نکالتے ہیں ہم نے ایک بار ٹرائے کیا تھا تب سے آج تک گلہ خراب ہے وہ ہو نہیں سکتا تو مہاراج پورا ویسا ہی لیکچر دیا اگر ہمیں نہیں پتا ہوتا تو کوئی یہ جان نہیں سکتا کہ ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم نے جا کر بات میں پوچھا ڈیووٹیز سے کہ یہ کیسے ہو گیا مہاراج تو آنے والے نہیں تھے لیکچر کیسے ہو گیا تو انہوں نے کہا مہاراج نے کہا کہ 5,000 ڈیووٹیز are waiting for me پانچ ہزار ڈیووٹیز مجھ سے سننے کے لئے wait کر رہے ہیں میں ان کو disappoint نہیں کر سکتا تو حالانکہ ان کی اتنی طبیعت خراب تھی پھر بھی وہ آئے اور انہوں نے پورا دو گھنٹہ قریب ڈھائی گھنٹہ lecture دیا یہ ہے سیوہ یہ سیوہ کا بھاو جو انہوں نے شلپ ربو پاتھ سے لیا اس لئے گروہ کے آدیشوں کا پالن کرنا یہ سب سے پہلی چیز ہمیں جاننی چاہیے کیونکہ سے نہیں ہے اگر تو ہم کیا رہیں گے وقت سے ہٹ گیا تو کیا ہوا وقت وقاسور کچھ نہیں رہنے والا اگر سیوہ نہیں ہے گروہ کی تو اس لئے گروہ کے آدیشوں کا پالن ہونا چاہیے یہ پہلا چیز ہے جو مہاراج اپنے جیون میں دکھلا رہے ہیں کیا کیسے وہ ان کا پالن کرتے ہیں دوسرا ہے و و مطلب ویشنو کا سنگ ویشنو کی آدھر ویشنو کے سنگ میں بھگوان شری واسودیو کی سیوہ یا ان کی پوجا تو وہ شبد یہ ویشنو کے لئے ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مہاراج اتنا آدھر دیتے ہیں جیسے ہم لوگ سن بھی رہتے ہیں ہر ایک بھکت کے لئے ان کے لئے کوئی جونئر اور سینئر نہیں ہے ایک بار ہم چوپارٹی مندر گئے تھے تو وہاں پر ہم نے ان کے اسسسٹنٹ تھے اس سمیں کوئی اور تو ہم نے ان سے کہا کہ مہاراج سے ملنا ہے سنو نے کہا پربو اگر بہت ارجنٹ نہ ہو تو آج مت ملیے مہاراج کے کئی گاڈ بردرس آئے ہوئے ہیں انے پربو پر ڈیسائپلز آئے ہوئے ہیں اور مہاراج ان کے ساتھ سمیں بتا رہے ہیں اگر بہت ضروری نہ ہو تو نہیں ہم نے کہا نہیں ایسا کوئی ضروری نہیں ہے ہم پھر کبھی ملیں گے تو اس کے بعد تو ہم نے ان کو منع کر دیا کہ ٹھیک ہے رہنے دیجئے اس کے بعد ہم چلے گئے تھوڑا دیر رکے تھے ہم کہیں پار تیمپل میں اس کے بعد ہمیں جانا تھا جوہو تو ہم باہر نکلے آپ میں سے کتنے لوگ چوپارٹی گئے ہیں ہاتھ اوپر کیجئے اوکے چوپارٹی مندر کے بعد باہر ایک روڈ ہے one way تو ہم نے سوچا کہ اگر ٹیکسی یہاں سے لیں گے وہ پورا گھوم کے اتنا ٹائم ویس کرے گی تو ہم چل کر روڈ کروس کر کے جو بابولناٹ ٹیمپل ہے وہاں سے ٹیکسی لے لیتے ہیں تاکہ یہ سیدھے چلی جائے گی تو ہم نکلے تھے ہم چل رہے تھے باہر جا رہے تھے تو جیسی تھوڑا سا آگے گئے ایک ٹیکسی والے نے کہا پندی جی تو ہم نے دھیان نہیں دیا تیسرا ٹیکسی والا ہمارے سامنے آگے کھڑا ہو گیا تو ہمیں بہت گصہ آیا کہ یہ لوگ اتنے بدماش ہو گئے ہیں کوئی نہیں لینا چاہتا تو جبردستی ہے کہ ٹیکسی لینا تو وہ سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا پیچھے دیکھئے تو ہم نے پیچھے دیکھا رادانات مہاراج ایسے چل کر آ رہے تھے تیجی سری اور مہاراج ان لوگوں کو کہہ رہے تھے اس کو روکو اس کو روکو تو پہلا ٹیکسی والے نے کہا ہم نے سنا نہیں دوسرے نے کہا ہم نے سنا نہیں تیسرے نے بچارہ سامنے ہی آ گیا نہیں تو شاید ہم آگے چلے جاتے تو جب ہم پیچھے گھومیں ہم نے دیکھا رادانات مہاراج آ رہے ہیں ہمارے پتہ نہیں موں سے شبد نہیں کہیں کیا ہم تو پوچھ بھی نہیں سکتے کہ مہاراج why did you come یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں مہاراج کو کہ بھئی آپ کیوں آئے ہیں اور ہم آئے اور مہاراج نے ہم سے پوچھا جب ہم رکے وہ ملے you wanted to meet me آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے اور پھر وہ ہمیں لے کر واپس چپاٹی مندر میں آئے دروازے کے وہاں پر کھڑے ہوکے آدھا گھنٹا ہم لوگوں نے بات کیا کچھ تھے بات کرنا تھا لیکن ہمیں اس دن لگا کہ ہمارے موں پہ ایک دن شبد نہیں تھی کہ مہاراج کو بولیں کیا کہ اتنی نمبر تا کہ کون ہے دیکھا جائے تو ان کے ڈسائپلز میں سے ہمارا کوئی نمبر نہیں آتا ہے کہیں پر لیکن انہوں نے سوچا کہ کوئی شاید ان کو میسیج ملا لیکن جہاں تک ہمیں پتا ہے کہ ان کو میسیج نہیں ملا تھا کیونکہ جو اسسسٹنٹ ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں ان کے جو سنیاسیز کے اسسسٹنٹ ہوتے ہیں وہ پربو نہیں ہے ہم نے منع کر دیا تھا تو ہمیں آج تک نہیں پتا کہ ان کو میسیج ملا یا کیسے لیکن وہ آئے تو اس دن ہمیں وہ شلوک یاد آ رہا تھا بھاگوت کا جہاں لکھا گیا ہے کہ جب جیو مایا مرگم ان بدھاوت وہ بھاگتے ہیں پیچھے مایا مرگ کے تو جو یہ ویسے شلوک کرشن کے لئے رام چندر جی کے لئے اور چہتنے مہا پربو کے لئے ایک شلوک ہے گیارویں سکند میں تینوں کے لئے ایک شلوک آتا ہے تو اس میں ہے کہ جہاں مایا مرگم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو پیچھے پیچھے بھاگ کر واپس کھیچ کے لاتے تو ہمیں ایسے ہی لگا کہ ہم جا رہے تھے اور مہاراج پیچھے پیچھے آ کر ہمیں واپس کھینچ کر پھر سے چوپٹی مندر میں اندر لے کر آگئے سو یہ ان کا ویشنو کے پرتی کس طرح سے ان کا بھاو ہے تو یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ کیسے مہاراج اس چیزوں کو کرتے ہیں ویشنو سیوہ یا ایک ویشنو کو ہر ایک وقتی کو عادر دینا سممان دینا ان کے لئے اور اور نمرتہ گرو کی سیوہ کا ارث ہوتا ہے مہاراج نے ایک بار سمجھایا کہ سچے ششش کون ہیں جو اپنے گرو کے بھاو کو سوکار کرتا ہے اس کو سچے ششش کہا جاتا ہے اور مہاراج کا ہم لوگ دیکھتے ہیں جو نمرتہ مہاراج کی ہے آج سے نہیں ہے ہم جب ہم نے پہلی بار جب دیکھا تھا مہاراج کو اس سمئے مہاراج ویکلی پروگرام کے لئے آیا کرتے تھے میرا روڈ میں تو ہمیں کسی نے کہا کی رادانات مہاراج آ رہے ہیں آپ بھی آج ہو کارکرم ہیں سو ہم نے دیکھا نہیں تھا تو ہم دیکھنے چلے گئے کہ کون ہے نام بہت سنا ہے رادانات سوامی لیکن دیکھے نہیں ہیں تو ہم چلے گئے شاید 97-98 کی بات ہے اسے میں مہاراج ویکلی پروگرام کیا کرتے تھے آکے وہاں پہ تو ہم گئے اور ہم اٹھے تھے کہ آئیں گے سو جنرل ہی ایسا ہوتا ہے کہ سنیاسی اس کے آنے کے پہلے ان کے اسسسٹنٹس آتے ہیں وہ سب تیاری کرتے ہیں ہم نے وہ ہی دیکھا تھا اس کون میں اب تک کہ سنیاسی آ رہے ہیں مطلب اور پھر چار لوگ ساتھ میں چلتے ہیں ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ سامنے سے ہٹ جاؤ مہاراج آ رہے ہیں سو ہم انتظار کر رہے تھے کہ کب ایسا ہو تو ایک کوئی ڈیووٹی آئے تو وہ آکے ایسے گئے ہم نے سوچا ہوں کہ تیاری کرنے کے لئے آئے ہیں تو پھر آئے اور وہ ویاساسن پر گئے اور ویاساسن پر بیٹھ گئے تو ہمیں بہت برا لگا ہمیں لگا کہ ہم راداند مہاراج کو دیکھنے آئے تھے اور یہ کوئی بھی آکر لیکچر دے رہے ہیں اچھی بات نہیں ہے خیر ہم نے کہا ہم جا رہے ہیں اٹھ کے جانے لگے تو سائیڈ میں چیئر پر ایک بڑھے ویکتی بیٹھے تھے ہم نے سوچا پوچھ لیں کہ کون ہے یہ تو ہم نے پوچھا ہوس ہی جیسے پوچھتے ہیں کہ کون ہے بھئی یہ کون ہے تو اس نے اتنے گسے سے ہمیں دیکھا اور کہا راداند سوامی تو ہم نے پہل تب تک تو دندوت بھی نہیں کیا تھا کیونکہ ہم نے لگا کوئی اور آئے ہیں وہ جا رہے ہیں ٹھیک کہ کر رہے ہوں گے مطلب اس طرح سے ان کی انٹری تھی یعنی کچھ کوئی بول ہی نہیں سکتا کہ کوئی سنیاسی آئے ہیں وہ آئے چپ چاپ لوگوں نے کسی نے ایک آدمی کچھ پرنام کیا ہوگا وہ گئے اپنا ویاساسن پر بیٹھے اور شروع کر دیا لیکچر دینا اور یہی چیز آج بھی ہم لوگ ان میں دیکھتے ہیں تو یہ یہ بھاو ہمیں سوکار کرنا ہے جو ویشنموں کے پرتی ان کا پریم ہے اپنے گرو بھائیوں کے پرتی جو ان کا پریم ہے اس کو ہمیں سوکار کرنا اس بھاو کو لینا چاہیے اور پھر سی و ک ک ہوتا ہے کرشن کتھا میں روچی کرشن کرتن میں روچی اس کے لئے تو ہمیں مہاراج کے وشاہ میں بولنے کی آوشکتہ ہی نہیں ہے وہ کیول کرشن شبد ہی اتنے پریم سے بولتے ہیں ان کے مک سے جب وہ نکلتا ہے کرشنا ہمارے جائے سنیا پریمت سوچئے گا وہ بہت پریم سے بولتے ہیں تو کرشن کتھا میں ان کی روچی ہے پہلے کے سمیے میں یاترائیں ہوا کرتی تھی ہمیں نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگوں نے پونہ یاترہ کبھی اٹینڈ کی ہے کتنے لوگوں نے کی ہے کوئی یاد ہے پونہ مطلب جو پہلے مفتلال بھنگلوں میں ہوا کرتی تھی right you have attended so ان میں مہاراج پہلی چیز بولتے تھے شروعات کرتے تھے اور وہ بہت بہت اچھی آترائیں ہوا کرتی تھی بنگلہ چھوٹا سا تھا زیادہ لوگ نہیں آ پاتے تھے ایسے نہیں کہ ہزاروں لوگ آ رہے ہیں وہ باد میں بند کرنی پڑیں کیونکہ بہت لوگ بڑھ گئے اسی لئے وہ بند کر دیا گیا اور پہلے سب ہی اسی بنگلوں میں رہتے تھے آپ لوگ you have seen بنگلوں میں رہا کرتے تھے پھر باد میں ادھر 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 شروع ہو گیا پھر باد میں بہت بڑا ہو گیا تو بندی کر دیا تو اس میں مہاراج بولا کرتے تھے پرارم کرتے تھے کہ the rule for this yatra is that there is no rule یہ پرارم ہوتا تھا ان کا yatra کا گیارہ بارہ بجے تک کرتن چل رہا ہے وہ گھوم رہے گارڈن میں بھاگ رہے لوگ ادھر ادھر وہ ایسا واتوارن ہوتا تھا مہاراج کے ساتھ کا اتنا ویکتگت سنگ یہ جو چیزیں ہیں مہاراج نے کرشن بھاو نمرت آج سے نہیں وہ تب سے دے رہے اور ہر ایک کو دینے کا ان کا پریاس رہتا ہے سو خیر ابھی اور بہت کچھ بولنے کے لئے ہے کل ہم نے داس شبد کا بھی اردھ سمجھایا تھا لیکن ابھی ہمیں لگ رہا ہے بہت دیر ہو رہی ہے کیونکہ آپ لوگ تو بڑے نمر ہیں آپ سن بھی رہے ہیں بیٹھ کے ہردے میں جھاک کر دیکھنے کی شکتی رکھتے ہیں اس لئے زیادہ نہیں کہیں گے مگر مول بات یہ کہ ہمیں ایک اچھا شش بننا چاہیے سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم رادنات مہاراج کے شش کہلانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا ہونا چاہیے ہمیں ایک جگہ گئے تھے نام نہیں لینا چاہتے ہیں وہاں پر کوئی فانکشن تھا سو ہمیں بلائے گیا تھا وہاں پر کچھ بیوستہ کرنے سو ہم پہنچے تو وہاں پر انیا گروں کے شش بھی تھے تو انہوں نے ہم سے پوچھا اب رادنات مہاراج کے شش ہیں انہوں نے کہا کیا مطلب گلتی ہوگئی ہے سو ہم نے پوچھ ہم نے کہا ہاں تو انہوں نے کہا اب سب ٹھیک ہوگا اب ہمیں پتا ہے سارا سسٹمیٹک ہوگا سو ہمیں سن کر ایسا اچھا نہیں لگا ہمیں بہت بڑی ذمہ داری لگی کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ رادنات مہاراج کے ششے ہیں تو سارے سسٹمیٹک ہونے چاہیے سب اچھی طرح سے ہونے چاہیے ابھی بھی کوئی بول رہے تھے کہ بڑے ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں تو یہ ڈر آ جاتا ہے کہ ہم لوگ ریپریزنٹ کر رہے ہیں رادنات مہاراج کو سو ہمیں ویسا ہونا چاہیے جیسا مہاراج چاہتے ہیں تاکہ ہم لوگ شیلہ پربوپاد اور رادنات سوامی مہاراج کو سہی طرح سے ریپریزنٹ کر سکیں ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے 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 رام ہرے رام رام رام